دوستو اگر آپ لوگ بلوگر کو یوز کرتے ہیں تو آپ ابھی تک اس کا اولڈ ورجن اور اولڈ انٹرفیس یوز کرتے آئیں لیکن اب گوگل نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس نے بلوگر کے اولڈ ورجن کو نیو ورجن کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے اور اس جون کے آخر تک جو آپ کا جو بلوگر کا نیو ورجن ہوگا وہ ڈیفالٹ ورجن بن جائے گا تمام یوزرز کے لیے تو اس نیو ورجن میں گوگل نے جتنی بھی اپڈیٹس کی ہیں اور جتنے بھی نیو فیچرز اس نے لانچ کی ہیں وہ تمام میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ کس طرح ہم لوگ اپنی پوسٹ میں ویڈیو کو امبیڈ کر سکتے ہیں ہم کس طرح نیو ٹیم کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ ایمیج کو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی زیادہ فیچرز جو گوگل نے بلوگر میں ایڈ کیے ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو یہ بلوگر کا اولڈ ورجن ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایک نوٹفیکشن آیا ہوا ہے مطلب اس جون کے آخر تک جو بلوگر کا نیو انٹرفیس ہے وہ تمام یوزرز کے لیے دیفالٹ انٹرفیس بن جائے گا اگر میں نئے ورجن میں جانا چاہوں تو میں نے کیا کرنا یہاں پہ try the new بلوگر پر کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس ایک انٹرفیس شو ہوگا تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے continue کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلوگر کا نیو انٹرفیس ہے وہ میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے جو زیادہ آپ کو چیزیں بتانی ہیں وہ پوسٹ سے ریلیٹیڈ ہوگی اس طرح ہم نے پوسٹ کرنا ہے کیونکہ نیو ورجن کے نیو انٹرفیس کے جو زیادہ فیچر ہیں وہ اس پوسٹ سے ریلیٹیڈ ہے باقی جو چیزیں ہیں یہ سٹیٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ویزیٹرز ہمارے پاس آتے ہیں وہ ساری یہ ریشو اور ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں last 7 days کی کتنی ٹرائفک ہے اور یہاں سے آپ last 30 days کی ٹرائفک دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بلکل ایز ہی ہیں مطلب یہ کچھ اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں جسے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پوسٹ میں نے یہاں پہ پبلش کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ان کی لیسٹ یہاں پہ شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کافی زیادہ آپشن موجود ہیں یہاں پہ دیکھیں ریورٹ ٹو ڈرافٹ یہ ہمارے پاس فرسٹ یہ آئیکن نظر آ رہا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ پبلش ہونے کی وجہ ہے ڈرافٹ میں چلی جائے گی میری پوسٹ اور جو اگلا آئیکن ہے یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپلائی لیبل کر سکتے ہیں لیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس طرح بہت سارے لوگ اپنے بلوگ میں کٹیگریز بنائے رکھتے ہیں کوئی کٹیگریز ان کی سائنس سے ہوتی ہے کوئی ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کوئی سپورٹس کا سیکشن ہوتا ہے اور کوئی ہیلتھ کا سیکشن ہوتا ہے اس طرح مختلف لوگ اپنے بلوگ میں ڈیفرنٹ سیکشن بنائے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے جیسے کوئی لیبل وہاں پہ دیں گے تو اسے کیا ہوگا آپ کے یہ جو پوسٹ ہے وہ اس پیسیفک لیبل میں چلی جائے گی تو یہ میں آپ کو جب پوسٹ کریٹ کروں گا تو آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا اور یہاں پہ یہ ڈیلیٹ کا ایکن ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور یہ ویو کا اپشن ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی جو پوسٹ ہے آپ کی بلوگر میں کس طرح نظر آئے گی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد سب ہی پوسٹ میں یہ جو سیٹنگز ہیں وہ اسی طرح کی ہیں تو ابھی میں نے اس پہ نیو پوسٹ پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو رہا ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جتنے بھی نیو فیچرز ہیں وہ ساری چیزیں میں اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس کا سر ہوں یہ ٹائٹل کا سیکشن ہے میں یہاں پہ میں نے کوئی بھی ٹائٹل دے دینا ہے یہاں پہ جس طرح میں دیتا ہوں مائی فرس ٹائٹل یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں پہلا آپشن یہاں پہ دیکھیں یہ بولڈ ہے اس کو تو آپ جانتے ہوں گے جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو جو میرا یہاں پہ فونٹ ہے وہ بولڈ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ نیکس جو اپشن ہے وہ ہے ٹائٹل کا جیسے ہی اس پر کلک کروں گا تو یہ میرا جو پہراجراف ہے یا میں نے جو بھی لائن کی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹلی ٹائٹل فارم ہے تھوڑا سا اس کو ترشا کر دے گا اور جو نیکس میرے پاس اپشن ہے وہ انڈر لائن کا جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ میری لائن کو انڈر لائن کر دے گا آپ اس کو آسانی کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آگے دیکھیں ہمارے پاس جو اگلا آئیکن ہے وہ کس چیز کا یہاں پہ دیکھیں پیرا گراف فارمیٹ ہے آپ نے جو یہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی یہ آپ نے کس فارمیٹ میں کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے میں میجر ہیڈنگ بھی کلک کروں گا تو یہ ایک ہیڈنگ کے طور پر اس لائن کو شو کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہیڈنگ ٹو ہے یہ ساری چیزیں آپ پچھلے جو ورجن تھا اس کا بلوگر کا اولڈ ورجن ہے وہاں پہ بھی آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی تو یہ آپ کے لئے کوئی نیو چیز نہیں ہے تو وجہ میں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے جو نیکسٹ ہمارے پاس آئیکن ہے اس پہ جاتے ہیں یہاں فونٹ سائز ہے یہاں پہ آپ اس کے فونٹ کے سائز کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں آپ اس کو لارج کر سکتے ہیں لارجسٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اس کا سائز لینا ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا آئیکن ہے وہ ہے فونٹ ٹائپ کا آپ نے کس ٹائپ کا فونٹ یوز کرنا ہے ایریل کرنا ہے جو بھی آپ نے یوز کرنا یہاں سے آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا آپشن ہے ٹیکسٹ کا کلر کہ آپ نے کس ٹائپ کا کلر آپ نے یوز کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو کوئی بھی کلرنگ دے سکتے ہیں بائی ڈی فالڈ جو ہوتا وہ بلیک ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ جو بیک گراؤنڈ یہاں پہ دیکھیں یہ سارا ابھی جو بائی ڈی فالڈ ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے میری پوسٹ کا اگر آپ لوگ اس کو بھی چینج کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آگے یہاں پہ دیکھیں انڈو یہ سارے چیزیں جو ابھی تک میں نے بتائی ہیں یہ اولڈ ورجن میں بھی بلکل اسی طرح سے تھے لیکن یہاں پہ اس کا جو انٹر فیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس کو انڈو کر سکتے ہیں مطلب یہ ایک سٹیپ بیک چلا جائے گا ری ڈو کرنا ہے کہ آپ نے جو ریسنٹلی چینجز کی ہوں گی وہ انہیں ختم کر دے گا اچھا یہاں پہ ایک چیز یہ نئی چیز آئی ہے انکریز انڈنٹیشن جیسے ہی میں نے انکریز انڈنٹیشن پہ کلک کیا ہے اس سے کیا ہوگا دیکھیں آپ یہ جو ہماری لائن جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس نے وہاں سے سپیس جنریڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ والا جو اپشن ہے اس کا مطلب ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے سپیس ابھی کریئٹ کی ہے وہ اس کو واپس اس کی اریجنل پوزیشن پر لے جائے گا اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے وہ بلٹیڈ لسٹ آپ کسی بھی چیز کے لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایزی لی وہ لسٹ بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں لسٹ آف فروٹس اور میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو ایک ہیڈنگ دے رہتا ہوں یہاں پہ میں فروٹس کی ایک لسٹ بنانے لگا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ میں نے تین فروٹس کی ایک لسٹ بنائی میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ان کو ایک لسٹ بنا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی لسٹ شو ہو رہی ہوگی اور یہ ساتھ ہولا جو ہمارے پاس آئیکن ہے یہ ایک نمبرڈ لسٹ ہے اس پر جیسے ہی میں کلک کروں گا یہاں پہ دیکھیں پہلے وہ دورس کے ساتھ لسٹ شو ہو رہی تھی اور ابھی یہاں پہ نمبرنگ لسٹ شو ہو رہی تھی تو اس دونوں میں صرف یہ فرق اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا آئیکن ہے وہ ہے لنک کا میں نے لکھا پاکستان اور میں پاکستان کے ساتھ ایک لنک اٹیچ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے لنک پر کلک کرنا ہے اور میں نے ایڈیٹ یو آریل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو بھی لنک اٹیچ کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایس ٹڈی پی ایس مثال کے طور پر میں نے پاکستان کے ساتھ یہ لنک اٹیچ کر دیا اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی پاکستان پر کلک کرے گا تو وہ گوگل پر پہنچ جائے گا اور یہاں سے میں اس option کو select کر لیتا ہوں کہ جو بعد میں نے اوکے پر کلک کر دیں اس طرح آپ لوگ اپنی کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ کسی نیو پیج کے ساتھ آپ لنک اٹیچ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اور اگلا جو ہمارے پاس فیچر ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایمیج آپ نے ایمیج کس طرح انسٹ کرنی ہے اچھا بہت سے لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ایمیجیز بلوگ میں شو نہیں ہو رہی ہوتی وہ ایمیجیز اپلوڈ تو کرتے ہیں لیکن جب اس کا پریویو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایمیجیز شو نہیں ہو رہی ہوتی اگر آپ لوگ کو کوئی سیم ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ایمیج وہاں پہ انسٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پوسٹ میں شو نہیں ہو رہی تو آپ لوگ نے کیا کرنا اگر آپ لوگ add blocker کا use کر رہے ہیں تو آپ نے add blocker کو disable کر دینا ہے اگر پھر بھی آپ کی image شو نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جو log کا icon ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور clear cookies آپ نے کر دینی ہے آپ کے پاس جتنی بھی cookies ہوں گی وہ آپ نے clear کر دینی ہے تو اس کے بعد جتنی بھی images ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی یہ mozilla کا جو interface ہے وہ تھوڑا سا different ہے تو میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی image یہاں پہ upload کر دیتا ہوں میں اس image کو لیتا ہوں اور میں اس کو upload کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس image آ چکی ہے اس new interface میں blocker کے اس new interface میں آپ لوگ اس height اور width آپ اپنی مرضی کے ساتھ set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس یہاں سے نہیں کرنے تو آپ کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس pencil کا icon ہے آپ نے یہاں سے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو medium size میں رکھنا ہے large size max large size میں آپ نے جو اس کا size رکھنا ہے وہ آپ لوگ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ all text آپ دیکھ سکتے ہیں all text کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی وہ جیسے آپ کی جو picture ہے وہ show نہیں ہو رہی تو آپ کیا یہاں پہ جو آپ text دیں گے وہ آپ کی picture کی جگہ پہ show ہوگا اس کے بعد میں نے اس کو update کر دینا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو left side میں کرنا ہے اگر آپ اس کو center میں کرنا چاہے تو آپ یہاں سے center میں کر سکتے ہیں جو میرے پاس اگلی option ہے وہ ہے insert video مثال کے طور پر میں کوئی video یہاں پہ insert کرنا چاہتا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ insert video کے option پر click کروں گا اور upload from computer یا youtube جہاں سے آپ ویڈیو کو upload کرنا چاہتے ہیں وہاں اس چیز کو آپ نے select کرنا مثال کے طور پر میں youtube سے کسی بھی ویڈیو کو embed کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interface show ہوگا آپ نے پھر یہاں پر جو ویڈیو اپنے embed کرنی ہے اس کو یہاں پر search کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر search کرتا ہوں mobile مثال کے طور پر اگر میں اس ویڈیو کو اپنی post میں embed کرنا چاہتا ہوں تو میں simply اس پر click کروں گا اور یہاں پر insert کے button پر click کر دوں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو میری post میں embed ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ اس کی جو height اور width اپنی مرضی کے ساتھ set کر سکتا ہوں میں اس پر click کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلی option ہے وہ ہے strike through کی اچھے strike through کا مطلب کیا ہے میں یہاں پر کوئی چیز پہلے لکھ دیتا ہوں مثال کے دور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پاکستانی میں یہاں پر لکھتا ہوں میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد میں strike through پر کلک کرتا ہوں strike through پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا word ہوگا اس کے درمیان یہ ایک line draw کر دے گا اگل option ہمارے پاس ہے cool text یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں پاکستان is an Islamic country ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ لکھ دیا ہے تو یہ ایک cool text کے اندر show ہو رہا ہوگا میں آپ کو یہاں پر اس کا preview دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ہماری پوسٹ ہوں کس طرح کی نظر آ رہی ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہماری image ہے جو ہم نے ایڈ کی تھی اور یہ ہماری video جو ہم نے ایڈ کی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ strike through تھا اور یہاں پر دیکھیں یہ cool text ہے جو ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اگل option ہے وہ کون سا ہے format as a code اس کو as a code کی format میں اس کو change کر دے گا آپ لوگ یہ خود سے ان چیزوں کو practice کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا idea ہو جائے گا اچھا clear formatting پر آپ جیسے ہی click کریں گے تو آپ کی selected line میں جتنی بھی آپ نے formatting کی ہوگی وہ clear ہو جائے گی اچھا یہاں پر دیکھیں اگلا option ہمارے پاس format line space اگر آپ اپنی lineوں کے درمیان جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں ان کے درمیان آپ نے کتنی space رکھنی ہے تو آپ یہاں سے space کو increase یا decrease کرتے ہیں مثال کے طور پر اور ابھی جو line spaceیں وہ single ہے میں یہاں پہ آپ کو ابھی دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا main amise Khon میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو Chernow یہاں پہ paste کر دیتا ہوں آپ یہاں بڑکیں دونوں lineوں کے درمیان single space اگر میں نے اسے increase کرنا ہے تو میں نے اس selected کیا اور یہاں پہ میں یہاں سے دونوں lineوں کے درمیان space کا increase کرسکتا ہوں میں نے double space کرنا ہے توNow double پر click کرنا ہوں آپ ہاں پہ دیکھیں گے ان دونوں لائنوں کے درمیان سپیس کافی زیادہ انکریز ہو چکی اور آگے ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ ہے لیفٹ آلائن کا یہ آلریڈی لیفٹ سائٹ پہ لائن ہوا ہے اگر میں اس کو سینٹر میں کرنا چاہو تو میں نے سینٹر پر کلک کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ کرنا ہے تو رائٹ سائٹ پہ جسٹیفائی کرنا ہے تو جسٹیفائی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگلا اپشن ہمارے پاس ہے انپوٹ ٹولز آپ نے اپنی پوسٹ کو جس لینگویج میں لکھنا ہے آپ نے یہاں سے وہ لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ لوگ اپنی پوسٹ کو ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے ہندی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ لوگ انہیں اردو میں پوسٹ لکھنی ہے تو آپ یہاں سے اردو کو سیلیکٹ کر کے اپنی پوسٹ کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اگلا ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ اتنا کوئی کام کا نہیں ہے پھر بھی میں اس کے بارے ہم بتا دیتا ہوں کہ left to right layout ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو by default layout ہوتی ہے پوسٹ کے وہ left to right ہوتی ہیں اگر آپ اس کو right to left بھی کرنا چاہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں میں اس layout کو left to right ہی رہنے دیکھتا تو دوستو اب ہم تقریبا new features جو blogger کے google نے introduce کر آئے ہیں وہ تقریبا ہم تمام cover کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ html view پر click کریں گے تو ہمارا جو html کی کوڈی میں جس طرح کا view show ہو رہا ہوگا تو وہ اس طرح کا ہوگا اگر آپ لوگ programming نہیں جانتے تو آپ لوگ یہاں پہ کوئی changing وغیرہ مت کرنا میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا تو یہاں پر click کر کے آپ اس post کو save کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ post کو publish کرنے سے پہرے اس کو preview کر سکتے ہیں کہ آپ کے post کس طرح سے show ہو رہی ہوگی آپ کے blog پر اور یہاں پہ آپ جب click کریں گے تو یہ post publish ہو جائے گی اس میں باقی جتنے بھی options ہیں آپ کے پاس جو blogger کا پرانا version تھا اس میں بھی یہ same options موجود تھے تو اس کو preview post پر click کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ جو اس کا look کس طرح دکھ رہا ہوگا تو آپ یہاں بھی ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری post اب اس طرح سے دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ theme چاہیے ہو تو یہ کافی زیادہ اچھی theme ہے اور میں کس کا نام ہے اگر آپ کو یہ theme چاہیے تو آپ comment کریں میں آپ کو یہ theme provide کر دوں گا اچھا میں اس کو ابھی فیلال تو اس کو publish کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو post ہے وہ publish ہو چکی بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اب ہم نے یہ post لکھ تو دی ہے لیکن اس کو edit کیسے کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ edit کی کوئی option موجود نہیں ہے تو آپ نے اس post کو اگر edit کرنا ہے تو آپ نے simply post پر click کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ interface show ہو جائے گا آپ اس کو easily edit کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ تھوڑی سی changing کروں گا تو میں یہاں پہ اس کو update پر click کروں گا تو اس میں جو changings میں نے کی ہوں گی وہ implement ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ new blogger interface میں theme کو upload کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس theme کے جگہ کو your theme use کرنا چاہے تو آپ لوگوں نے وہ کیسے upload کرنی ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے theme میں جانا ہے theme میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر 3 icon پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے restore پر جیسے click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر upload کے option ہے آپ نے جس theme کو upload کرنا ہے آپ یہاں سے upload کر سکتے ہیں میں نے upload کے button پر click کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی theme پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے example جو file ہوگی اس کو select کر کے upload کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو comment میں اپنا مسئلہ بتائیں میں آپ کا وہ issue solve کر دوں گا کوئی بھی premium theme free میں چاہیے ہو تو آپ comment کر دیں میں آپ کو وہ theme ضرور provide کر دوں گا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی premium software اگر free میں چاہیے ہو تو آپ اس کا نام comment میں mention کریں میں آپ لوگوں کو اس کی key اور username password ساری چیزیں آپ کو provide کر دوں گا تو دوستو یہ تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے جیسے like کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ